اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجابی چینل دینال حکیم صور علی ہڈی آزری خدم اچھوائیں پہلے کے طرح آئے میں آپ کے لئے بہت اچھا نسکہ لے کے آئے ہوں سزاک کے لئے نسکہ ہے جن آدمی کو منی کے ساتھ یا پشاب کے ساتھ خون آتا ہو یا ریشہ وغیرہ آتا ہو ان کے لئے بہت زبردست نسکہ ہے یا پشاب کرتے وقت بہت زیادہ تکلیف ہو ڈنڈی کے اندر تکلیف ہو یا پشاب کے بعد جلن ہوتی ہو ان کے لئے بہت اچھا نسکہ ہے جن آدمی کا جرہ سیم کم ہے ان کے منی میں ریشہ ہے جس کی وجہ سے جرہ سیم پیدا نہیں ہوتی ان کے لئے بہت زبردست ہے بہت مفید ہے سزاک ہوتا کیوں ہے اس کی چند اہم علامات آپ کو بتا دیتے ہیں بھی سزاک ہوتا کیوں ہے زیادہ گرم چیزیں کھانے کی وجہ سے جیسے زیادہ گوشت کھایا جائے بلیلر کا گوشت کھایا جائے یا تلیوی چیز کھائی جائے زیادہ خرگوش کے استعمال کرنے سے زیادہ چٹپٹی چیزیں استعمال کرنے سے سزاک ہو جاتا ہے پشام میں یورو کے سڑ بڑھ جاتا ہے یوریا کے زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے زخم ہو جاتے ہیں یا عورت کو مہواری آئی ہو یا ڈیٹ آنے کا ٹائم ہو تب بھی ہم اس طریق کرنے سے سزاک ہو جاتا ہے یا ڈیٹ آنے کے درمیان میں ہم اس طریق کی جائے کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے بہت زیادہ ہیٹ ہوتی ہے تب بھی سزاک کی شکیت ہو جاتی ہے اور گرم چیزیں کھانے سے تب بھی شکیت ہو جاتی ہے اس کی کافی وجوہات ہیں جن کی وجوہ سے سزاک ہو جاتا ہے تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اور بھی کافی سے بہت سارے نقصے ہیں بہت زیادہ نسکے ہیں جن کے استعمال کرنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن ہم آج آپ کو ایک سستہ سا اچھا سا نسکہ بتاتے ہیں جن کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ سزاک ختم ہو جائے گا بالکل ٹھیک ہو جائے گا تو آپ کوشش کریں جن چیزوں سے سزاک ہوتا ہو ان سے پریز کریں تاکہ آپ کو سزاک جیسی علامت سے محفوظ رہیں کیونکہ جو نوجوان طبقہ ہے نا جو بھی نوجوان طبقہ ہے جب رات کو اطلاع ہوتا ہے تو ڈنڈی کو آگے سے اچھی طرح پکڑ لیتے ہیں جن سے نالی کے جو نالی جو آتی ہے ان میں درد ہونے لگتی ہے یا اس کے دران اطلاع مانے کے دران بعد میں استنجہ نہیں کرتے اسی طرح سوئے رہتے ہیں تب بھی سزاک ہو جاتی ہے کیونکہ نالی میں جب مواد ٹھہر جاتا ہے تو جب پشاپ کرتے ہیں صبح کو تو وہ مواد جب وہ وہاں سے چلا جاتا ہے تو زخم چھوڑ جاتا ہے جن سے پشاپ میں تضابیت ہوتی ہے اور جلن ہونے لگتی ہے اس کے بعد ایسا ایسا زخم ہو جاتے ہیں تب یہ سزاک کی علامت ہو جاتی ہے تو آپ کا ٹیم ضائع کیے بغیرہ ہم آپ کو بتاتے ہیں جو نسکہ آپ نے استعمال کرنا ہے کلمی شورا دو تولے جو خار دو تولے علیچی خرد دو تولے زیرا سفید ایک تولہ کشنیز ایک تولہ آبے کیلہ چار تولہ مصری کزا پجتولہ جو تسی ساریانہ تمام ادویات کا صوف کر لیں اچھی طریقے سے آبے کیلہ مکس کر لیں تو ایک چمچ صبح لسی کے ساتھ ایک چمچ شام کو لسی کے ساتھ استعمال کریں ایک افضہ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو یہ مرض ختم ہو جائے گا اور کبھی بھی دوبارہ یہ مرض نہیں ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آپ دعا بھی پڑھیں پانچ وقت کی نماز استعمال نماز پڑھیں تاکہ آپ کو یہ مسئلہ نہ بن سکے اور رات کو آپ سوتے وقت سونے سے پہلے آپ دل میں یا عمر لکھ دیں تاکہ آپ اطلاع سے بچ سکیں تو ان کے لئے مارے پیرو مرشد سید مخدوم علی شاہ صاحب کہ ہم جو رات کو آستانے پہ جاتے ہیں ادھر ہم اجتماعی دعا میں شامل ہوتے ہیں اگر آپ کو کسی قسم کا مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ میں نام اور مماری کا نام لکھ کر کمنٹ کریں تاکہ آپ بھی دعا میں شامل ہو سکیں اسلام علیکم